اگلے سوال ہے سسٹر شمہ ترانہ کی طرف سے جو کی اوپی سے بلان کرتی ہیں سلام کرتی ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر دعایہ کلمات ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے آپ کو خوش رکھے آمین آپ کو بھی سسٹر ان کا سوال ہے ہمارے سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا ہے کہ تمہاری وراثت میں بیٹوں کا بھی حق ہے اور بیٹیوں کا دونوں کا حصہ ہے تو کیا وراثت سے مراد صرف پروپٹی ہے یا سونا چاندی اور پیسہ بھی سسٹر کے سوال ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا بھی حصہ رکھا ہے وراثت میں اور بیٹوں کا بھی تو کیا اسے مراد صرف مراثت سے مراد پروپٹی ہے صرف یا سونا چاندی اور مال بھی سسٹر یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد اور خواتین دونوں کے لئے دونوں کے ترکے میں حصہ رکھا ہے دیکھیں جو لفظ وراثت آپ استعمال کر رہی ہیں اس کے لئے قرآن حقیم میں ترکہ لفظ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وحضے فرمایا سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ساتھ میں کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو چھوڑ مرے ممہ ترک جو ترک کریں جو ترکہ چھوڑ مرے تو اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ کم ہو یا زیادہ مال کم ہو یا زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی ترکے میں حصہ دار ہیں ممہ ترک لفظ آیا ہے نیسا کی آیت نمبر سیون میں اور نیسا کی آیت نمبر ٹویلو میں بھی مار ترکہ تو ترکہ جو ہے مرد جانے کے بعد جو چھوڑا جاتا ہے جو مال اس کو کہتے ہیں تو آپ کا سوال یہ ہے کیا اس میں صرف پروپرٹی ہے اور غالباً آپ کا پروپرٹی سے جو مراد ہے وہ امموویبل پروپرٹی سے ہے تو سسٹر جو ترکہ ہے اس میں امموویبل پروپرٹی بھی ہوگی اور انٹائر پازیشن ہو بھی ہوگا مطلب وہ صرف امموویبل پروپرٹی نہیں ہوگی انٹائر پروپرٹی اور انٹائر پازیشن ہوگا اس میں چاہے امموویبل پروپرٹی ہو چاہے کیش ہو چاہے گولد سلور ہو چاہے کچھ اور بھی ہو وہ ساری ہی چیز شامل رہے گی اور ان سب میں سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور ڈسٹریبیوشن کے ڈیٹیلڈ ایک کام نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں آئے ہیں اس کے ایک آرڈنگ ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو یہ انٹائر پازیشن ہوگا نہ کہ صرف امموویبل پروپرٹی صرف لینڈ صرف زمین جائدات بلکہ سب کچھ ہوگا بلکہ مفسرین کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اگر میت کا ایک میٹر کپڑا چھوڑا ہے تو اس کو بھی شریعت کے طریقے پر ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے اب آپ سمجھ گئے کس حد تک ترقے کا ڈسٹریبیوشن میں ساری چیزیں انکلیوڈڈ ہیں تو کتنا بھی ہو اس میں بیٹیوں کا بھی حصہ ہوگا اور بیٹوں کا بھی اور مردوں کا بھی ہوگا اور عورتوں کا بھی اور میرے ریکویسٹ ہے آپ سب ہی سے کہ پلیز اس کی اویرنس لائن سوسائٹی میں یہ بہت بڑا علمیاں ہے کہ اولادیں نرینہ کو دیتے ہیں ترقے میں اور کہتے ہیں ہم نے بیٹی کو جہیز دے دیا اور ہو گیا اس کا کمپنسیشن تو یہ بہت بڑا کفر کی بات ہے کہ ترقے کا جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کا کمپنسیشن ایسی چیز سے کر رہے ہیں جو سوسائٹی میں ایک بہت بڑی لعنت ہے جہیز جہیز کا حکم نہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور نہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو دیا اور نہ ہی اپنی بیویوں کے ہاں سے جہیز اٹھا کے لائے اور جو غلط فہمی ہے کہ فاتیمہ کو جہیز دیا تھا وہ کوری غلط فہمی ہے کسی اور موقع پر تفصیل سے جائیں گے ابھی وقت نہیں ہے لہٰذا جہیز کو ترقے کا جو پروپٹی کا جو میراست میں جو حصہ ہے اس کا کمپنسیشن ہرگز نہ سمجھیں بہت بڑا گناہ ہے یہ اور بیٹیوں کو حصہ دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نوٹ کر لیں آیت نیسا کی آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں ڈسٹریبیوشن مینشنڈ ہے پروپرلی امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا مل گیا ہوگا